دشمن مذہبی نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے درارے ڈالنے پر طلاح ہے ہمیں متحد اور یک جان ہونا ہوگا آرمی چیف کا قوم کو پیغام درپیش چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے بیانبازی اور پروپاگنڈے کی نفی کرنا ہوگی قومی مسائل پر درست نفتہ نظر چاہیے سچائی اور علم پر مبنی رائے رکھنے کی ضرورت ہے چنرل آسم منیر کی راول پرنڈی کے چرچ پر تقریب میں شرکت مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بعد چنرل آسم منیر نے مہر المذہب ہم آہنگی پر زور دیا کہا اسلام امن اور دوستی کا سبق سکھاتا ہے مہر الاقوامی ہم آہنگی بھائیچارے اور امن کا فروغ وزیرالہ پنجاب موسیل نقوی نے لاہور میں مرساک سنٹر کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں پنجاب کے تھانوں کی تیزی سے اپگریڈیشن جاری ہے قرائے کی امارتوں میں بنے تھانوں کو سرکاری زمین پر منتقل کریں گے وزیرالہ نے کرسمس کی مناسبت سے کیک بھی کاتا ہم نے گرین اینرڈی میں انویس کرنا ہے ہم نے سولر اینرڈی میں انویس کرنا ہے ہم نے پاکستان کے غریب عوام جن کا حق بنتا ہے ان سے ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم سولر اینرڈی کے تھو ان کو تھری ہنڈرڈ یونٹس بجلی پرانچائیں گے تین سو ارب روپیہ سالانہ ان ستارہ منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ڈیوالف ہونا چاہیے تھے وفاق میں سترہ بڑی وزارتیں بوجھ ہیں اقدار ملنے پر بند کر دیں گے بچنے والے تین سو ارب عوام پر لگائیں گے بلاول بھٹوں کا نواب شاہ میں تقریب سے خطاب پولے فرٹلائزر، توانائی اور دیگر سیکٹرز کو دی جانے والی پندرہ سو ارب کی سبسیڈی مزدوروں اور کسانوں کو دیں گے کسان مزدور اور نوجوان کارٹ دیں گے غریبوں کو تین سو یونٹ مفت بجلی ملے گی سولر اور وینڈ پاور منصوبے لگائیں گے واپ ڈاور کے الیکٹری کی ضرورت نہیں نئی حکومت کو تنخواہیں دگنی کرنی ہوں گی سابق صدر آصف زرداری کا پی ٹی آئی کو محنت کا مشورہ کہتے ہیں پہلے پی ٹی آئی محنت کے بغیر آئی تھی چیف جسٹس کہہ چکے الیکشن ضرور ہوں گے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت روشن ہے بلے کے نشان کی آفر ہوئی لیکن ہم نے انکار کر دیا صدر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا دعوی پولے پی ٹی آئی میں کئی دوست آزاد امیدوار ہیں جیت کر ہم سے مل جائیں گے افاق نے ہمارے حقوق ضبط کیے وہ حاصل کرنے ہیں الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک کے دعوی کی تردید کر دی عام انتخابات کے لیے سیٹ ایجسمنٹ نون لیگ اور آئی پی پی ایک پیچ پر نہ آسکیں آئی پی پی نے قوم اسمبلی کی بیس پنجاب کی چالیس نشستیں مانگ لیں نون لیگ صرف دس فیصد سیٹیں دینے پر آمادہ قاف لیگ نون لیگ کی آفر سے مطمئن آمادگی ظاہر کر دی وزیراعظم کے مشیر آہد چیما کی چھٹی کابینا ڈیویجن نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا آہد چیما کو الیکشن کمیشن کے احکامات پر وزیراعظم نے اہودے سے ہٹایا انوارالحق کاکڑ نے آہد چیما کو ہٹانے کی سمری صدر کو بھیجی تھی الیکشن کمیشن کا انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر سی ٹی ڈی کیمرے لگانے کا فیصلہ چاروں سیٹیں ہیٹیز کو احکامات جاری الیکشن کمیشن مطابق سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے انتخابی عمل گنتی اور نتاج کی تیاری کی مانیٹرنگ ہوگی الیکشن دوہزار چوبیس کا کاؤنڈ ڈاؤن جاری ملک میں عام انتخابات کے لیے 28,626 کاغذات جمع کر آئے گئے جنرل نشستوں کے لیے 7,713 کاغذات جمع ہوئے 7,242 مرد اور 471 خواتین شامل خواتین کی سیٹوں کے لیے 490 کاغذات جمع ہوئے اقلیتوں کی نشستوں پر 150 نامزدگی فارم آئے الیکشن کمیشن کو کاغذات نامزدگی کی مد میں 65 کروڑ 57 لاکھ روپے اکٹھن گئے موسیل سپیٹ کا ایک اور کارنامہ لاہور میں گلوگ سپورٹس کمپلیکس کا افتتح کر دیا منصوبہ 7 سال سے زیرے التوا تھا موسیل نقوی نے شروع کر آیا منصوبے کے تکمیل پر ایک ارب 87 کروڑ روپے لاغت آئی سویمنگ پولز جنگ ٹینس باسکٹ بال کوٹ موجود وزیلالہ میں پانچ لاکھ ادا کر کے پہلی ممبرشپ لی اس دوران بیڈمنٹن ٹینس اور سنوکر کھیلی آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کے ساتھ کیرم بھی کھیلا اسرائیل کا شانددار حکومت دمشق میں حملہ ایرانی میلٹری کے مشہیر سینئر کمانڈر رزا موسوی جان بحق برطانوی میڈیا کے مطابق رزا موسوی پر حملہ ایڈوائزری مشن کے دوران ہوا سینئر ایرانی کمانڈر جنرل سلمانی کے قریبی ساتھ ہی تھے اسرائیل کو سینئر کمانڈر کی موت کی قیمت چکانا پڑے گی ایرانی پاس تاران انقلاب گارڈز کا رد عمل اسرائیل کے غزہ پر جاریت جاری مغازی کیم جبالیہ سمیت دو سو سے زائد مقامات پر شدید بمباری چوبیس گھنٹوں میں دو سو پچاس فلسطینی شہید کر دیئے شہدہ کی مجموعی تعداد اکیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہماس کے جوابی حملوں سے اسرائیلی وزیراعظم بی بل آؤٹ تھے اعتراف کیا کہ غزہ میں جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے وزیراعلا محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس مجنوالہ راولپنڈی فیصل آباد سیف سیٹی پروجیکٹس کا جائزہ 31 دسمبر تک منصوبوں کی تکمیل کا ٹاسک دے دیا وزیراعلا کا قربان لائنز میں سیف سیٹی آتھارٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ قائد آزم اور کرسمس ٹیپر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا وزیراعلا محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس مجنوالہ راولپنڈی فیصل آباد سیف سیٹی پروجیکٹس کا جائزہ 31 دسمبر تک منصوبوں کی تکمیل کا ٹاسک دے دیا وزیراعلا کا قربان لائنز میں سیف سیٹی آتھارٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ قائد آزم اور کرسمس ٹیپر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنہ بانی پاکستان کے 147 ویام پیدائش پر پوری قوم کا سلام مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی صدر گورنر اور وزیراعلا سندھ کی بھی مزار قائد پر حاضری زیارت ریزیڈنسی میں پرچن کشائی کی تقریب ہوئی مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار بھرپو جوشو خروش سے بنایا پاکستان میں گرجہ گھروں میں دعایا تقریبات شہر شہر کیک کاٹے گئے ویٹیکن سیٹی میں خصوصی دعایا تقریب ہوئی عیسائیوں کے روحانی پیشواہ پوپ فرانسس نے دعا کرائی پوپ فرانسس کی غزہ میں حملے بند کرنے اور کرسمس سادگی سے بنانے کی اپیر اور شو بیز ستاروں کا جھرمت موڈلز کے جلوے ہر طرف رنگ و نگھت کی بہار کیا ڈراما ہے ویٹ مکرم کلیم کے زیرہ تمام فرسٹ ڈراما آئیکن آوارڈ تقریب شو بیز انڈسٹری کے بڑے ستاروں نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے مکرم کلیم، نادیا خان، روبینا شرف، مرینہ خان، ماریا واسطی نے انہیں بانی موسیقی